موسیقی ساتھ ہلکار زخمی ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق تمام رکاوٹوں کے باوجود بار لگانے کا کام جاری رکھیں گے دفتر خارج میں افغان نازم الامور کی طلبی سرحد پار حملے پر شدید احتجاج اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ بلاول بھٹو صاحب غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ان کو اب پتہ ہے کہ ان سب نے پکڑے جانا ہے لہٰذا جلدی میں ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ گر جائے ان کے پیسے بچ جائے کسی طرح ان کو این آر او مل جائے میں آپ سب کے سامنے آج کہہ رہا ہوں جو مرض انہوں نے کرنا کریں میں اللہ کو جواب دے ہوں میں کسی صورت کسی صورت ہم این آر او نہیں دے سکتے بلاول بھٹو کو صاحبہ کہنے پر وزیراعظم عمران خان کو غلطی کا احساس ہو گیا تحریک انصاف کے یوم تاسیز کے اجتماع سے خطاب نے اپوزیشن پر کڑی تنقید کہا جب حکمران کرپشن کرتا ہے تو ملک اور قوم تباہ ہو جاتے ہیں اپوزیشن جانتی ہے سب نے پکڑے جانا ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے حکومت گرانا چاہتے ہیں مگر این آر او کسی صورت نہیں ملے گا نواز شریف علاج کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں عساق دار اور شہباز شریف بھی لندن میں ہیں جو چوبیس سال اقتدار میں رہے وہ اپنے علاج کے لیے اسپتال بھی نہ بنا سکے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی علاج کروانے کے لیے ان کو باہر جانے دیا جائے جو اس ملک میں کم از کم چوبیس سال پاور میں رہے ہوں پہلے بارہ سال میں ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریوں بنا لیوں پھر دوزار آٹھ میں شہباز شریف کے خاندار نے آتے ساتھی گیارہ کمپنیز بنا لیوں وہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں ان کا یہاں علاج ہو سکے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کرزا چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب تک پہنچایا تسلیم کرتے ہیں کہ مشکل وقت ہے مگر مہنگائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں سے کم ہے اچھا وقت آنے والا ہے وزیراعظم عمران خان کا عوام کو دلاسہ کہا پیٹرل کی قیمت نہ بڑھاتے تو کرزے اور بڑھ جاتے وزیراعظم کا ایک بار پھر وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار پنجاب میں ہمیں کہا گیا کہ جناب شباز شریف سے زیادہ کوئی زبردست چیف منسٹر آیا ہے نہیں ہر دوسرے دن ہمیں گرائے جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ جو ہمارا عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منسٹر نہیں آئے گا عمران خان تحریک انصاف کے یوم تاسیس پر بھی نواز شریف اور شہباز شریف کو نہ بھولے آج تو سچ بولتے 23 سال جھوٹ بولنے پر معافی مانگتے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا عمران خان کی تخریر پر رد عمل کہا یومیا سولہ عرب کی چوری ہو رہی ہے جس کا کبھی جواب نہیں دیا گیا لوگوں کو آپ پر اعتبار نہیں اس لیے ٹیکس بھی نہیں دے رہے کراچی میں گرمی کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھنے لگا ایمکیم اور پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی پار شو غاہد آباد داؤ چورنگی پر پنڈال سے زالیا شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے لڑکانہ میں ایٹس بے کابو مزید اکیس افراد میں ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق تعداد اکاسی ہو گئی سر سٹھ بچے اور اٹھارہ مرد و خواتین شامل ہیں گاؤں سل را سب سے زیادہ متاثر جان بوجھ کر ایٹس پھیلانے کے الزام میں گرفتار سرکاری ڈاکٹر سے جی آئی ٹی نے تفتیش شروع کر دی محکمہ صحت کا لڑکانہ میں ایٹس سے بچاؤ کی مہم چلانے کا فیصلہ رتو دیروں کے بعد شکارپور کے دو بچوں میں بھی ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر کا کہنا ہے کہ ایک ہی خاندان کے دو بچوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ایڈز کنٹرول پروگرام سندھ کی ٹیم متاثرہ گاؤں روانہ پورے گاؤں کی سٹریننگ کی جائے گی ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈاکٹر بسیر کہتے ہیں ایڈز میں مبتلا بچے تھیلسیمیا کے مریض ہیں ایچ آئی وی پھیلنے کی وجہ آلودہ خون کی منتقلی بھی ہو سکتی ہے خیرپور میں تیرہ سالہ رمشہ وسان قتل کیس میں اہم پیش رفت کچھے کے علاقے سے گرفتار اہم ملزم ہدایت اللہ وسان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزم کا ایک روزہ جسمانی ریمانڈ منظور پولیس مرکزی ملزمان زلفکار وسان غفار اور سابر کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے کراچی سے بچیوں کو اغوا کر کے افغانستان میں فروخت کرنے والے گروہ کا انکشاف فیڈل بی ایریا میں سات سالہ بچے کے اغوا کی کوشش ناکام مامو نے اغواکار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کا پانچ لاکھ روپے میں بچیوں کو افغانستان میں فروخت کرنے کا اعتراف پولیس گروہ کے دیگر کارندوں کی گرفتاری کے لیے ایکشن میں آگئی کراچی کے علاقے شیرشاہ میں سی ٹی ڈی اور رینجرز کی مشترکہ کاروائی کالدن تمجیم جند اللہ کا انتہائی مطلوب دہشتگرد گرفتار خان بہادر عرف معافیہ متعدد افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور بینک ٹیکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا کراچی کی سنٹرل جیل سے قیدی کی فرار ہونے کی کوشش نہ کام پولیس اہلکاروں کو چکمہ دے کر قیدی شہریار دو رکاورتے عبور کر چکا تھا تیسرے حفاظتے ہزار پر تائنات اپسی اہلکار نے پکڑ لیا آئی جی جیل خانہ جات کی اہلکار کو شاباش دوہزار روپے نام بھی دیا کراچی میں دوسرے دن بھی ہیٹ ویو کی یلخار سمندری ہوائیں بند خوشک اور گردالود ہواوں سے شہریوں کا برا حال پارہ بیالیس ڈگری تک جا پہنچا شہری بڑی تعداد میں چھٹی کا مزالے نے ساحل سمندر پہنچے منچلوں کا ڈھول کی تھاپ پر رکس بچوں نے بھی گرمیوں کی پہلی چھٹی خوب انجوائی کی ایبٹ آباد میں خواتین کے لیے آسان سفری سہولت کا تحفاظ پی کر خیبر پخصونخہ اسیمبلی مشتاق غنی نے پنک بس سروس کا افتتاح کر دیا جاپان اور یون ڈی پی کے تعاون سے دو روٹس پر ساتھ بسز چلائی جائیں گی خواتین کا پنک بس سروس شروع کرنے پر اظہار تشکر لیڈیز اس میں سفر کریں گی تو وہ بہت مطمئن ہوں گی اس میں ان کو ہر طرح کی سہولت ملے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دن مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات میں نشکاری ایم نسٹی سکیم اور مالیاتی خسارے پر قابو پانے کے اقتامات پر بریفنگ گیس اور بجلی کی قیمتوں پر بھی بات چیت حفیظ شیخ مذاکرات کے لیے کامیابی کے لیے پر امید جو ایکنومک سیچویشن ہے اور جو حکومت نے اقتصادی اصلاحات کی ہیں ان کے بارے میں آئی ایم ایف کو بتایا ہے اور یہ ٹاکس جو ہیں انشاءاللہ آگلے چند روز چلتے رہیں گے اور ہم پر امید ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اپریل دو ہزار انیس ٹاک مارکٹ کی چودہ سالہ تاریخ کا بدترین مہینہ رہا ہنڈرڈ انڈیکس میں اٹھارہ سو پینسر پوائنٹس کی ریکارڈ کمی سرمایہ کاروں کے تین سو ترے سٹھ ارب ڈوب گئے بجٹ میں مزید ٹیکسز لگنے آئی ایم ایف کی ممکنہ کڑی شرائط اور ایمنسٹی سکیم کے باعث سرمایہ کار مفتاد ہو گئے